دلی پولیس کے حوش اڑا دیئے نیند اڑا دی چورو نے چوری کے لئے رات کو چنا سوموار کو اس مارکٹ میں دکانے بند رہتی ہیں اس لئے انہیں آرام سے اپنی پلاننگ کو انجام دینے کا سمائے مل گیا پولیس شوروم کے سی سی ٹی وی کیامراز کھنگال رہی ہے جس سے سچ سامنے آ سکے لیکن چورو نے پولیس کو مات دینے کے لئے اپنی چہرے اوپر ماسک لگا رکھا تھا ماسک سے چہرے ڈھکے ہوئے حالانکہ دلی پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد ہی اس چوری کے ماسٹر مائن کو گرفتار کر لے گی دلی میں جویل ری شوروم میں پچیس کروڑ کی چوری جویل تھیپ نے اڑھائی دلی پولیس کی نیم دلی کے بھوگل علاقے میں اومراو سنگ جویلر نام کے شوروم میں چورو نے قریب پچیس کروڑ کے گہنوں پر ہاتھ ساف کر دیا مانا جا رہا ہے کہ دلی میں کسی جویلری شوروم میں اس سے پہلے اتنی بڑی چوری کی واردات کبھی نہیں ہوئی دلی کے بھوگل علاقے میں چورو نے ایک بڑی چوری کو انجام دیا ہے جویلری شوروم کے اندر رکھے تقریباً بیس سے پچیس کروڑ روپے کی جو جویلری تھی اسے چورو نے ساف کر دیا یہی وہ شوروم ہے آپ دیکھئے اومراو سنگھ کے نام سے جویلر مہاویر پرساد جین یہاں پر رویوار کو جو دکان کے مالک ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں رویوار تقریباً آٹھ بجے کے آس پاس اور یہاں پر وہ تالہ لگا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تین منجلی یہ پوری بلڈنگ ہے جو اندر کا سسٹم ہے الام سسٹم ہے وہ نہیں بجا وہ ان کو یہاں پر ٹوٹا ہوا ملتا ہے اس کے بعد وہ شٹر کھول کے جب اندر جاتے ہیں تو سامنے آپ جو سٹرانگ روم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو جو نظر آئے گا وہ پورا سٹرانگ روم کے اندر دیوار ٹوٹی ہوئی تھی چھت پہ چور پہنچتے ہیں چھت کا تالہ توڑتے ہیں پھر سٹرانگ روم کی دروازے تھوڑتے ہیں اور اندر وہ پہنچتے ہیں اور ایک دیوار میں سیندھ لگاتے ہیں اب ان سبھی جگہوں پہر آپ دیکھئے یہ جو جگہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں یہاں پر جو تمام جو شوکیس میں جو جولری تھی وہ یہاں پر رکھی ہوئی تھی اندر اب وہ ساری کی ساری کروڑوں کی جولری یہاں تے گائب ہے شوراتی جانچ کے مطابق شاتر چور چار منزلہ شوروم کی چھت سے رویوار کی رات کو شوروم میں داخل ہوئے بیلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے چوروں نے پہلے چھت کے دروازے کے تالے کو توڑا پھر وہ گراؤنڈ فلور پر شوروم میں آئے اور آخر میں چوروں نے سٹرانگ روم میں قریب ایک فیٹ لمبا اور ڈیڑھ فیٹ چوڑا چھید کر دیا بھوگل میں امراو سنگ جویلرز بیلڈنگ کے ٹھیک سامنے اور یہاں سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چور اس شوروم کے اندر پہنچے کیسے آپ دیکھیں یہ بیلڈنگ ایک دو تین اور چار منزل کی ہے اور اوپر جو آپ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں وہی دروازہ ہے جس کے راستے چور اندر داخل ہوتے ہیں رویوار رات کسی وقت وہ چور اندر داخل ہوتے ہیں پولیس اس چیز کو ویریفائی کر رہی ہے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے وہ سامنے کا دروازہ چور جب توڑتے ہیں اور وہاں سے داخل ہوتے آپ دیکھیں پولیس کی ٹیم وہاں پر آپ کو انویسٹیگیٹ کرتے صاف نظر آئے گی پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے تمام جو آلادکاری ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چور اس چھت تک کہاں سے آئے ہوں گے اس شو روم میں انٹری کے دو راستے ہیں ایک چھت سے اور دوسرا راستہ مین روڈ سے ہے اب تک کی جانچ سے پتا چلا ہے کہ چور چھت کے راستے داخل ہوئے تھے لیکن وہ چھت تک کیسے پہنچے یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے چور بڑی شاتر طریقے سے دیوار میں چھید کر شو روم میں سٹرانگ روم تک پہنچے چوری کی وارداد شو روم میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے اب پولیس شو روم میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگال رہی ہے کئی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں جن کی پولیس جانچ کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹے سے انہیں کچھ مدد ملی ہے لیکن وہ مدد ابھی کتنی کارگر ہوگی اس کو لے کر کے پولیس سندے ہے کیونکہ کئی ایسے جو چھوڑتے وہ اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا تو پولیس ان کو ویریفائی کر رہی ہے اور اس شو روم کے ہی نہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ پہ تمام جو اس جگہ پہ کئی سارے جولری کے ہی شو روم آپ کو نجر آئیں گے اور کھمبوں پر آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو یہاں پر اس علاقے میں سی سی ٹی وی کیمرے نجر آئیں گے تو پولیس کس طریقے سے بڑھ رہی ہے ایک تو الگ الگ ٹیم بنائی گئی ہے ایک ٹیم یہ مانن کے چل رہی ہے کہ ریکی کی گئی تھی تو جو ریکی کرنے کے لئے لوگ آئے ہوں گے وہ دکان میں بھی پہلے آئے ہوں گے اور اس علاقے میں بھی وہ گھومے ہوں گے تو ان کی ایک لیسٹ بنائی جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک دم ڈاتا تیار کیا جا رہا ہے جو سنڈے رات آٹھ بجے سے لے کر کے تیوزدے آس دوبہ تر جو موبائل نمبر اس علاقے میں ایکٹیب تھے ان کے بارے میں جانکاری جھٹائی جا رہی ہے جوہلوی شورون کے مالک سنڈیو جین نے بتایا کہ انہوں نے رویوار کو رات ساڑھے آٹھ بجے دکان بند کی تھی سوموار کو مارکٹ بند رہتا ہے اور جب انہوں نے مانگلوار کو شورون کھولا تو وہ حیران رہ گئے اتوار کی رات کو آٹھ بجے ہم نے بڑھا کے گئے تھے دکان اور مانگلوار کی صبح ساڑھے تس بجے کھولی تو سب چیز تیش نیش تھی اور کوئی آپ کو پیچھے سے مطلب کہیں تو کوئی سورنگ بغیرہ سورنگ نہیں اوپر چھت پہ سے راستہ بنا لیا انہوں نے چھت پہ سے آئے دیوار توڑ کے گیس کٹر سے دیوار کاٹ کے جب اس میں سے سٹرون رومے سے سمان لیا ابھی کچھ پتہ نہیں دکان چھت کے اوپر سے آئے نا چھت مندے کی چھٹی ہوتی ہے اور اب صبح سالہ تس بجے کھولی ہے تو محملہ صاحب ہاں جی شورون کے اوپر کی تین منزل میں زیورات بنانے اور ریپیئر کا کام ہوتا تھا وہیں گراؤنڈ فلور پر شورون تھا پولیس کئی اینگل سے ماملے کی جانچ کر رہی ہے شورون کے کرمچاریوں اور پورک کرمچاریوں سے بھی سوال جواب کیے جا رہے ہیں کافی سی 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 ٹی وی اندر لگی ہوئی ہے اور ان سی سی ٹی ویوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی پلمنری سٹیج ہے جسے سٹیج پہ ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکے کون ہے کہاں ہیں پہ سی 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 ٹی وی فوٹیجز ہیں کتنے لوگوں کے بارے میں ابھی موڈ آو اینٹری موڈ آو ایکزیٹ ایکزیکٹ اماؤنٹ کتنا گیا ہے وہ ایک بار بات کر کے آپ کو ایک میسیج کر دیں ابھی تک تو سی 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 ٹی وی فوٹیجز ہے ابھی یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ ڈی بی آر میں ریکارڈ ہو رہا ہے یہ کمپیٹر کے ہارڈ ڈسک میں ہے لیکن سی سی ٹی وی ایبلیبل ہے ابھی میں اس سمیں اس سے زیادہ انویسٹیگیوشن کے بارے میں شیئر نہیں کر پاؤں گا ہاں برگلری ہوئی ہے جویلری شاپ میں برگلری ہوئی ہے اور بری برگلری ہے حیرانی کی بات ہے کہ اس شو روم کے سامنے اور اگل بگل کئی اور جویلری شو روم ہیں لیکن پھر بھی سرکشہ کے انتظام کتنے پختہ تھے یہ واردات کے بعد سامنے آ چکا ہے ہیمان شمشرا ڈلی آجتا ہے ڈلی پلس نے شو روم میں کام کرنے والے سبھی کرمچاریوں کے بیان درج کیے اتنا ہی نہیں شک کے آدھائر پر پلس نے ان لوگوں کو بھی بلوایا جو لوگ اس شو روم میں کام چھوڑ بھی چکے ہیں سی سی ٹی وی میں ایک سومو گاڑی بار بار دیکھ رہی ہے پلس کو شیوارتی جانج میں شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کار میں ان کا گینگ ریکی کرنے آیا ہو چور شو روم کی چھت سے نیچے سٹرانگ روم تک پہنچے لیکن پرشن یہ ہے کہ چور کس کی مدد سے چھت تک پہنچنے میں سفل ہوئے چلی میں جولری شو روم میں پچیس کروڑ کی چوری سے باقی کاروباریوں میں بھی ڈر بنا ہوا ہے یہ تقریباً 36 گھنٹے کا گیت تھا رویوار کو تقریباً آٹھ بجے کے آس پاس یہ شو روم جو امراو سنگ جویلر سے یہ شو روم بند ہوتا ہے اور اس کے بعد منگلوار یعنی آس صوبہ ساڑھے دس بجے اس شو روم کو کھولا جاتا ہے اور جب اس شو روم کو کھولا جاتا ہے تو اس 36 گھنٹے کے دورانی اس بڑی چوری کی واردات کو انجام دیا گیا جو چور انٹر کرتے ہیں وہ چور انٹر کرتے ہیں اس کی چھت سے جو دروازہ تھا اس دروازے پہ جو تالہ لگا تھا اس کو توڑتے ہیں وہ اندر آتے ہیں اور اندر آنے کے بعد وہ جو فرس فلور ہے اس پہ جو قیمتی سامان تھے جو قیمتی جیورات تھے اس کو گائپ کرتے ہیں اور پھر وہ سامنے جہاں پر آپ پولیس آفیسر کو دیکھ رہی ہیں وہاں پر وہ پہنچتے ہیں وہ اس ٹراؤنگ روم ہے اور اس ٹراؤنگ روم کی بگل کی ایک دیوار میں ایک سے ڈیڑھ فٹ کا وہ بقادہ ایک سیند کرتے ہیں جگہ بناتے ہیں توڑ کر کے اور پھر وہ اندر اس ٹراؤنگ روم سے سارا کا سارا جو جیورات تھا وہ گائپ کر لیتے ہیں لیکن فلمی انداز میں ہوئی اس چوری کی واردات پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں جیسے جس صفحہی سے پچیس کروڑ کی چوری کو انجام دیا گیا اس سے پولس کو شک ہے کہ چوروں کے پاس بلڈنگ کی پوری جانکاری تھی شو روم میں کہاں پر کیسے گھسنا ہے کہاں سیندھ لگانا ہے شو روم میں کہاں کتنے کیمرے اور سیکیورٹی الارم ہیں چوروں کو اس کی ڈیٹیل پتا تھی پولس کو شک ہے کہ چوری سے پہلے کئی دن تک ریکی کی گئی سی سی ٹی وی میں ایک سو مگاڑی دیکھ رہی ہے جو باہر کے نمبر کی ہے اس سے شک ہے کہ دلی سے باہر کا گینگ بھی واردات میں شامل ہو سکتا ہے وشیش میں آج کے لیے بس اتنا ہے آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک